الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لئے دعا گوہوں اللہ عز و جل آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے دوستو آج شب قدر کی رات ہے سب بھائی اور بہنیں یہ تین کام ضرور کر لیں ان کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی دوستو یہ وہ رات ہے جو ہزار سال سے بھی بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے خیر من الف شہر یعنی یہ لیلت القدر کی رات ہزار سال سے بہتر ہے اس رات کے اندر ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے آپ بھی یہ عامال کر کے یہ تین کام کر کے اپنے لیے جس حاجت جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ نے جہاں اور عبادات کرنی ہیں استغفار کرنا ہے اور جہاں آپ نے نوافل بغیرہ پڑھنے ہیں وہاں آپ نے یہ تین کام بھی کر لینے ہیں آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک سو مرتبہ اس استغفراللہ ربی مین کل زمب و اتوب علی اس استغفار کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے پھر آپ نے ایک سو مرتبہ دعا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کونت من الوالمین اس دعا کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے پھر آپ نے دوستو ایک سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیب استغفراللہ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے قرآن پاک کے اور حدیث مبارکہ میں ان کی فضیلت آئی ہے یہ اتنے طاقتور الفاظ ہیں کہ اگر یہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے یہ الفاظ آپ نے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے تمام کام پورے ہو جائیں گے اور جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے اور جس مسئلے کے لیے بھی آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور کرم فرمائے گا